اللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خیر رب العالمین الرحمن الرحیم آج پانچہ روزہ ہے اور ہمارا رمضان مکمل قرآن پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آج سرح علمائدہ سے اپنے سفر کا آگاز کرے گا جو کہ لا يحب بلگا یعنی کہ چھتے پارے سے شروع ہوگا اور وائزہ سامعون ساتھویں پارے تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ جائے گا ایمانوالیوں کل جو ہم نے اپنے سبق کیے اس میں اتنا کہوں گی کہ ابھی بھی جو بیٹھنا جو بہرے ہمیں سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں کابی پینسل اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے اور چلتے ہیں ہم سرح علمائدہ کے جائزہ کی طرف اس کے مختصر تعروف کی طرف تاکہ جب آپ آج قرآن کا قرآن پاک کھولیں اور قرآن پاک کی احکامات کو سمجھنے کے لیے جب قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے اس کے ترجمہ تفصیل کی طرف جائے تو ہماری طرف سے جو آپ بھی آسانی کے لیے بنائے گئے قوائنٹس ہیں وہ آپ کو مدد کریں قرآن پاک کا ترجمہ تفصیل سمجھنے میں سرح علمائدہ مائدہ کا معنی ہے دسترخان کیا معنی ہے؟ دسترخان اس کے تعرف میں ہے کہ یہ سولہ رقوعات پر مجتمل ہے ایک سو بیس اس کی آیتیں ہیں بارہ ہزار چار سو چون سٹھ اس کے حروف ہیں اب اس کی ہم مزمین کی طرف چلتے ہیں کہ جب آپ سرح علمائدہ کا آج ترجمہ اور تفصیل کریں گی تو آپ کو کن کن چیزوں کے اوپر سرح علمائدہ جو ہے وہ قرآن کے حکامات ہمارے سامنے رکھے گی وہ پوائنٹس بھی آپ پرائٹوں کر لیجئے اس میں آپ انشاءاللہ ایک آیت ہے ارجوما اتملتو لکون کا شان نزول کا ذکر کیا گیا ہے اور سرح علمائدہ کا آغاز و تربیتی انداس آپ دیکھیں گے سرح علمائدہ کا نزول اور کفار و یہود کی حالت کا اس میں بہت ذکر کیا گیا ہے عدل و انصاف کے حوالے سے بات کی گئی ہے قصہ آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے الہامی کتابوں کی جو یقصوی ہے اس کا آپ آج دیکھیں گے قرآنی احکامات کی پوری پوری تعمیر کے حوالے سے آپ سرح علمائدہ کو دیکھیں گے کیا تم جہلیت کے قانون پر عمل کرنا چاہتے ہو سرح علمائدہ کیا کہتی ہے آپ اس پر دیکھیں گے اور علمائدہ کے کچھ ضروری احکامات جیسے کہ حج کے عداد شائر اللہ کی تعظیم شراب اور جورے کی قطیم و معنیت وضو اور تیمون کے احکامات حلال و حرام اشیاء کا ذکر داکہ ظلیم اور چوری وغیرہ کے اوپر بھی آپ سرح علمائدہ میں اللہ کے احکامات کو دیکھیں گے اس کے علاوہ آپ اس میں قطع کا زوان بھی دیکھیں گے اور عقیدہ نسلیس کے اوپر بھی سرح علمائدہ انتہائی مفصل انداز سے ہمیں بتا رہی ہے اور اس کے بعد درہ امتیاس ایک چیز ہے وہ کیا ہے وہ تو انشاءاللہ میں آج کے اس اجائزے کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے علاوہ آپ سرح علمائدہ میں تیمون اور وضو کے فرائض کا بیان دیکھیں گے چوری کی سزا آپ یہ دیکھیں گے لانتی لوگوں پر اللہ کا وضو آپ اس کا مطالعہ کریں گے شنانی کام کون سے ہے یہ سرح علمائدہ ہمیں بتائے گی اور قسم کا کفارہ کیا ہے یہ ہمیں سرح علمائدہ بتائے گی اور مائدہ کا سوال کس قوم نے کیا کن لوگوں نے کیا یہ بھی ہمیں مائدہ بتائے گی اور ایک شہادت جو حضر عیسیٰ علیہ السلام دیں گے یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ شہادت کون سی ہے ایمان والیوں سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں اس آیت کی طرف میں جو کہ قرآن پاک کی سرح علمائدہ کا ایک طرح امتیاز جس کو کہا گیا ہے وہ آیت کون سی ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں سرح علمائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی نے سرح علمائدہ میں جب طرح امتیاز آیت قرآن جب طرح امتیاز آیت ہے سرح علمائدہ میں وہ یہ ہے جس کو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے ترجمہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت اور میں نے پسند کر لیا ہے اسلام کو قواتورے دین سبحانہ یہ جو آیت ہے ایمان والیو یہ آیت جو دین کی تکمیل کا اعلان تھا اور یہ کب ہوا ایمان والیو یہ دین کی تکمیل کا اعلان جو باتاریخ ناؤن زنحد سندس اجری میدانِ الفاغ میں یہ اس رحمتِ آرمیان پہ کرے نورِ مجسم حضرت محمد سب ناہو کانا علیہ وآلہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہ والی آیت تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جب کسی کے آخر مولا پر اتنی بڑی اللہ تعالی کی اناماتِ خداوندی ہو جائے تو ان کے چہنے والو یعنی کہ صحابہ کا کیا عالم ہوگا یقیناً اس وقت حضرت بیلان کی آنکھیں اس اعلان سے خیرہ ہوگی چمک اٹھی ہوگی یقیناً اس وقت حضرت سیدنا مبکر صدیق حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق حضرت سیدنا عثمانِ گری حضرت سیدنا کرملی واجب کیا کیفیت ہوگی کیونکہ آقا مولا کا کتنا بلان درجہ اللہ تعالی نے اس آیت میں کیا ہے کہ ہم پر آپ نے یہ دین مکمل کر دیا ہے یعنی آپ کے بعد کوئی دین نہیں ہے اتیاز کہیں گے سورہ المائدہ کا جو اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر کی مزید ایمان والیوں ہمیں جو سورہ المائدہ کی چیزیں ملتی ہیں کہ اس صورت میں ہمیں مختلف قسم کے جو اخلاقی سبق دیئے گئے ہیں کون سے سبق اخلاقی مختلف قسم کے سورہ المائدہ ہمیں سبق دیئے گئے ہیں جن کا تعلق جس طرح ایک قوم کا انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ہے اسی طرح ان کا تعلق بین الاقوامی معاملات اور تعلقات سے بھی ہے اور اس میں جیسے کہ دیکھیں وعدہ پورا کرو وعدہ خلاقی نہ کرو سورہ المائدہ اس بات پہ بہت زہور دیتی ہے کہ وعدہ پورا کرو وعدہ پورا کرو وعدہ خلاقی نہ کرو یعنی جب تم کوئی کسی سے بات کر بیٹھتے ہو تو پھر اس بات پر قائم رہو اس بات سے پھرو نہ یہ ہے وعدہ پورا کرنا باقی اس کے علاوہ ایمان والیوں جو ہمیں سورہ المائدہ میں دیگر چیزیں ملتی ہیں امت کو ایک دوسرے تو جوڑنے کے لیے اس پہ بھی سورہ المائدہ یہ کہتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَا وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُلُوَانِ وَالْتَقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْعِقَابِ سبحان اللہ اس میں اللہ تعالی امتِ محمدیہ اور تمام جو اکرانِ پاکِ حاملین ہیں ان سے یہ بات اللہ تعالی فرما رہا ہے حکمن کہ دیکھو تم ایک دوسرے کی مدد کو نیکی اور تقوی یعنی کہ پرہزگاری کے کاموں میں اور باہم مدد نہ کرو گناہ اور زیادتی بر اور ڈڑھتے رہو اللہ سے بے شک اللہ سخت عذاب دینے بہت یعنی جو جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہماری اصلاح کرتے جا رہے ہیں اس وقت المائدہ میں اللہ تعالی حکم دے رہا ہے کہ نیکی میں تو کام ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں مدد کرو لیکن برائی میں کسی کے کام کے مدد نہ کرو اگر نیکی میں تمہیں جزا ملے گی تو یاد رکھو برائی میں کسی کا ساتھ دینے میں تمہیں سزا بھی ملے گی تو یہ بھی تربیت ہم نے اپنی کرنی ہے کہ ہم نے نیکی کے کاموں میں تو مدد کریں گے جس قدر جس قدر کسی نے ہم سے سوال کیا جس قدر ممکن ہوا ہم کریں گے لیکن ہم برائی کے کاموں میں کسی کے مدد نہیں کریں گے اس کی علاوہ امان والیوں سورہ المائدہ ہمیں تیمون کا طریقہ جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا اور وضو کے فرائز کے بارے میں ہمیں سورہ المائدہ بتاتی ہے کہ وضو دیکھیں ہماری عبادت کو چارچاند لگانے والا ہمارے جسم کو تروں تازہ کرنے والا جب ہم عبادت سے پہلے آپ نے آپ کو وضو میں لے کے آتی ہیں تو ہم لوگ اپنے آپ کو تروں تازہ محسوس کرتی ہیں جہاں پر اس کی حدیث میں اکی زیادہ برکت ہے وہاں پر اس کا ذکر پرانے پاک میں بھی سورہ المائدہ میں بھی کیا گیا ہے اور اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ اے امان والو جب تم اٹھون دماز ادا کرنے کے لئے تو پہلے دھولو اپنے چہرے اور اپنے بازوں کوہنیوں تک اور مسا کرو اپنے سروں پر اور دھولو اپنے پاؤں ٹخنوں تک یہ ہیں وضو کے فرائز اور اب یہ جو جتنی چیزیں بتائیں یہ چار چیزیں ہیں اس کا ذکر پرانے پاک میں کیا گیا ہے کہ یہ وضو کے چار فرائز ہیں جن کو تم نے کرنا ہے اور ان میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا تو تمہارا وضو مکمل مہین ہوگا اس کے بعد میں لانت کی ہے لانتی لوگوں پر اللہ کا وضب اس کا ذکر ہمیں سورہ المائدہ بتاتی ہے کہ وہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی ان پر اپنا وضب فرماتا ہے سورہ المائدہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے بسمتال الرحمن الرحیم آپ انہیں فرمائیے قل کہ کیا میں اگاہ کروں تمہیں کون برا ہے اس اعتبار جزاق کے اللہ کے نظرین وہ لوگ برے ہیں جن پر لانت کی اللہ نے اور غزب فرمایا ان پر اور بنایا ان میں سے بعض کو بندر بعض کو سور اور وہ برے ہیں جنہوں نے پوجہ کی شیطان کی وہی لوگ بدترین ہے بادیخاص درجہ کے اور دوسروں سے زیادہ بھٹکنے والے ہیں راہ راست سے یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی نافر مانے کی اللہ تعالی کی نافر مانے کی تو اللہ تعالی نے کسی کو بندر بنا دی اور کسی کو سور بنا دی بڑا کرم ہمیں امد محمدیہ ہم پر اللہ تعالی نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہم پر یہ عذاب ناظر نہیں فرمائے ایمان واری جن لوگوں پر اللہ کا وزب ہو اللہ جن پر لانت پیچتا ہو جو اللہ کی راہ سے ہٹے ہوں ہمیں چاہئے کہ ہم ایسے لوگوں سے اپنے آج سے لوگوں سے ایک کنارہ کشی اختیار کریں کیونکہ جو لوگ خود راہ راست پر نہیں ہوتے سرات مستقیم پر نہیں ہوتے جو خود اللہ کی فرمابردار نہیں ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے نہیں ہوتے ان کی اطائق اور فرمابرداری کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے یقیناً وہ دوسروں کو بھی اس سرات سے ہٹانے کی کوشش ہوتے ہیں تو اس لیے جب آپ بھی ایسے لوگوں کی صحبت سے وائٹ کریں کہ جو آپ کو سرات مستقیم سے ہٹانے کی کوشش ہوتے ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا غزب ظاہر ایک نمازی اور ایک بے نمازی کبھی برابر نہیں ہو سکتے جیسے برابر ہو سکتے ہیں اس لیے اپنے رشتہ داری میں آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں ان میں جیس جیس کا توازن رکھے کہ ہم جن سے رشتہ داری کر رہے ہیں ہم جن کے پاس میں وقت گزار رہے ہیں ان کی جو ذہنی اپروچ ہے یا ان کا جو عمل ہے وہ کیسا ہے کیونکہ ایک انسان اپنی جو صحبت ہے اس سے پہچانا جاتا ہے آپ اگر نیکوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو نیک کہلاتے ہو اگر آپ بدوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو آپ بد کہلاتے ہو اس لیے آپ ان چیزوں دیکھ شیطانی کام یہ شیطانی کام کیا ہے سور المائدہ ہمیں بتاتی ہے کہ شیطانی کام یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ فرمایا شراب یہ جو شراب جوا بد اور جوے کے تیر سب ناباب ہیں شیطان کی کارستانی ہیں یہ شیطان کے کام ہیں سو ان سے بچو تاکہ تم فڑا پا جاؤ ایمان والی اس جو میں نے سور المائدہ کی تلاوت آپ کے سامنے رکھی شیطانی کام کی اس کا تھوڑا جائزہ جا کر آپ نے اپنے گھروں میں بھی لینا ہے کہ آپ کے گھر کے مرد کیا ماذا اللہ ایسے کاموں میں مقتلع تو نہیں ہے ایسے امور میں مقتلع تو نہیں ہے اگر وہ کمائی بھی کمار رہے ہیں تو یہ بھی آپ کا جاننا ضروری ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے تو یہ چیزیں تھوڑی کسی آپ نے اپنے گھروں میں جا کر بھی دیکھ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسے شیطانی کاموں میں مقتلع ہے تو اس کو اللہ کا واسطہ دے کر ادھر سے ہڈائیں جس کی شریعت اسلامی نے ممالیت کی ہو ہمیں ایسے کام ہر بس نہیں کرنے چاہئے اس کے بعد ہے قسم کا کفار کیا قسم کا کفار سور المائدہ ہمیں کیا کہتی ہے قسم کے کفار پہ اللہ تعالی تمہاری فضول قسموں پر لیکن بعض پرس کرے گا اگر تم ان قسموں پر جن کو تم نے پخت کر چکے ہو اس کے توڑنے کا کفار یہ ہے کہ کھلایا جائے دس مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو یا کپڑے پہنائے جائیں یا ازاد کیا جائیں غلام اور جو نہ پائیں ان میں سے کوئی چیز تو وہ روزے رکھے تین دن جو قسم اٹھانے وہ پھر یہ کفار ادا کریں وہ تین دن کے روزے رکھیں یہ کفار ہے تمہاری قسم کا جب تم قسم اٹھاؤ تو ایمان والیوں پہلے تو کوشش کرو کہ جذباتی ہو کر کوئی قسم ہی نہ اٹھاؤ مائدہ کا سوال کس قوم نے کیا اور جب کہا حواریوں نے اے عیسی بن مریم کیا یہ کر سکتا ہے تیرا رب کے اتار ہم پر اے خان آسمان سے ان کی تجویز پر حضرت عیسی علیہ اسلام نے کہا درو اللہ سے اگر تم مومن ہو حواریوں نے کہا ہم تو بس ہم کھائیں اس سے اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل اور ہم جان رہے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا اور ہم ہو جائیں اس پر گواہی دینے والے یعنی کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے جو حواری تھے جو آپ کو ماننے والے تھے انہوں نے یہ سوال کیا کہ یعیسی جا اپنے رب سے بول کہ وہ ہم پر ایک دسترخان نازل فرمائے کہ ہمیں بھی پتا چلے کہ جس رب کی تم توحید کا تم جس رب کی کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی بات کرتے ہو اور جس کی کتاب انہامی کتاب تم لے کر آئے ہو ٹھیک ہے تو یہ سوال یہ دیمان انہوں نے کیا تھا کہ ہم پر اللہ تمہارا جو ہے جس تاکہ ہم گواہ بن جائیں جب وہ دسترخان ہماری خواہش کے مطابق جب نازل کرے تو ہم بھی اس بات پر گواہ پہ جائیں یہ سوال تھا حضرت عیسی علیہ السلام کے حواریوں کا ایمان مہاریوں یاد رکھو اللہ سبحانہ وطالہ نے جو انہامی کتابیں ہم پر نازل فرمائی وہ کتنی ہیں چار کتنی ہیں چار ہیں اور یہ ایک بڑی اہم چیز ہے سور المائدہ کی کہ جو انہامی کتابیں ہم پر اللہ تعالی نے بیجی کون سی ترات زفور انجیل اور قرآن پاک یاد علق علق نظریات کے علمبردار نہیں ہیں یہ علق علق نظریات کی علمبردار نہیں ہیں یہ تینوں کتابیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا یہ بلکہ تینوں کتابیں جو انہامی کتابیں ہیں یہ ایسی نہرے ہیں جس کا سرچشمہ فیض ایک ہی ہے اگر ترات کے متعلق اللہ تعالی نے بار بار فرمایا یہ کیا ہے نور اور ہدایت ہے یہ ہدایت اور نور ہے اور وہی پر اللہ تعالی نے انجیل مقدس کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ کیا ہے نور اور ہدایت ہے اور پرانے پاک کے متعلق بھی بار بار یہ ہی کہا گیا ہے یہ نور اور ہدایت ہے تو یہ ایسے نور ہیں چاہے وہ نہیں آتا تو ایمان والی صرف اتنی بات یہ کہہ گیا سرح المائدہ میں کہ دیکھو جو حاملین قرآن ہے جو قرآن کو ماننے والے ہیں وہ کیا کریں کہ وہ اس ہدایت اور نور کو یعنی کہ قرآن پاک کو اس کی ہدایت اور نور کو یهود و نصارہ کی طرح یهود و نصارہ کی طرح نہ کرے کہ ان کے پاس دول اور ہدایت آیا تھا لیکن وہ اس طرح بیارہ نہ ہو سکے تو یہاں پر ہمیں جو صلی المائدہ کہتی ہے کہ جو حاملین قرآن ہیں وہ یهود و نصارہ کی طرح نہیں بلکہ غلام مانے مصطفیٰ کی بن کر قرآن احکامات کی یعنی کہ اس میں یہ جسارت نہ کریں یہ جورت نہ کریں کہ نہیں یہ ہم سے ہوتا ہے یہ ہم نہیں ہوتا ہے یہ ہم کریں گی یہ ہم نہیں کریں کہ نہیں جو اللہ نے تمہیں حکم دے دیا جو قرآن احکام یا حکم ہمارے پاس آگیا اس میں چوچرانا کرو اس کی ہے کہا اگر موالدین کے ساتھ احسان کرو تو احسان ہی کر رہا ہے تو جو حکم قرآن نے دے دیا اس کی پوری تکمیل کرنا حاملین قرآن کا اولین فرض ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں یہ تھی ہماری آج کی سورہ المائدہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا اور سنایا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق تعاف فرمائے تمام محلوں سے اتنی گزارش کرتی ہوں کہ سبق میں ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہیے تاکہ آپ ایک قرآن منزل یہ آسان ہوتی جائے اور یہ ایک بیسٹ مہینہ ہے آپ کے لیے ہمارے لیے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھے اور اس پر عمل کریں اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اللہ وبرکات